اعلیٰ حضرت پر علوی نے فرمایا جیڑا کفر دی کسے کام دا استحسان کرے کہ چنگیا ہے وہ دا فیل فرماندین ہو بھی کفر دے قریب چلے جاندہ اسے واسطے ساڑھے کسے علامہ اقبال بھی گیا تے کہندہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ اقبال یورپ دی ایک چیز دی بھی آگے تعریف نہیں کی تھی ہاں بالکل وہ پڑھ کے آیا ہوتھو ہاں جناب جیڑا جاندہ ہو تھے رنگ جرنگ جی واپس آندہ میں بتیاں ویکیاں میں کہا اقبال توں بتیاں نہیں ویکیاں توں نہ دی ترقی نہیں ویکھی اقبال کہنا جلو یا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ ہو لجب زمستانی ہوا میں گرچ تیزی تھی شمشیر کی لندن میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے آداب سار کے فریاد زی افرنگو دل آویزی افرنگ فریاد زی شیری نیو پرویزی افرنگ عالم ہما ویرانہ از چنگیزی افرنگ میمار حرنگ باز بتا بیر جہان خیر از خوابِ گران خوابِ گران خوابِ گران خوابِ گران خوابِ گران بیاء اقبال جام از خمستانی خودی درکش اقبال تہتھے اللہ کیوں تھی انہوں ہوئے آپ کچھ نہیں تھی واپس آگے کر لگا میں منہ اسا ویچ رہتے ہانا پھر آپ نے اپنے اپنوں کہنا بیاء اقبال جام از خمستان خودی درکش کہ تُو از میں خانہِ مغرب سے خود پہ گانا نہیں آئی کیوں جی علیکن انہوں ہوئے یوں تھے کچھ نہیں واپس آگے گئے جلے آ تو یورپ پہ جتنی دیر رہا حضورتی محبت دے اور جام پی اے ایک مال جڑا میں پڑھ رہا کیوں جی میں آکھا تُو پڑھنے گیا کہنے لگا گیا میں آکھا پھر کی کھٹے یوں تھو کہنے لگا مدتِ مہوے تگود و بودام رازدانِ دانِ شین و بودام باغبانہ امتحانم کردان اور مہرمِ ای گلستانم کردان گلستانِ لالہ زارِ عبرتِ جوگلِ کاغذ سرابے نکھتے تازے بندے ای گلستان رستان آشیاں برشاقِ طوبہ بستان اقبال کہنے لگا کہنے لگا جناب میں اُتھے پڑھیا میں بھی بڑا سر کھپایا میں آکھا پھر کہنے لگا اُتھے پروفیسرہ میرے کو امتحان لیا میں کہنے لگا پھر کہنے لگا میں پورا یورپ بھی رہا میں ایک بھی بندے دا پتر ہوتے کوئی نہیں ملتے تازے بندے ای گلستان رستان آشیاں برشاقِ طوبہ بستان کہنے لگا میں اُنہ دیا ساریاں سندہ لپیٹ کے تو اُنہ دے موہ تے ماری ہیں میں کہنے لگا مدینہ پاک جیڑا راج اندسین ہے چھوٹے جائے درخت ہوتے آشیاں نہ بڑھا گئے میں نے مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رزوی اوفیشل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں